موسیقی خبردار روحانی علم و نالج آگاہی اور معلومات کے بغیر حاضری و تسخیر جن و معاکلات حلاکت و تبایی دشمن محبت و تسخیر حاضری مطلوب اور ہر قسم کی زکاة اور چلکشی کا عمل کرنے سے اجتناب کیجئے گا نیزیہ کے ناجائز و نامشروع مقاصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ و عمل نہ کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خواتی نظرات علم غیب پر مکمل تصرف اللہ کی ہے اگر کوئی کلام الہی سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالی غیب اور پوشید باتوں سے آگاہ کرنے کا حق کو اختیار رکھتا ہے یہ اس کی مرضی اس کا حق اور اس کا اختیار ہے آج ہم بیمار اور بیماری کا انجام و آقبت معلوم کرنے کا عمل پیش کرتے ہیں کہ کیا کوئی بیمار ٹھیک ہوگا یا فوت ہو جائے گا اگر ٹھیک ہوتا ہے تو جلد ٹھیک ہوگا یا دیر سے ٹھیک ہوگا بیماری اور بیماری کی تشخیص کے لیے مزید ویڈیوز کا لینک دسکرپشن میں دیا گیا ہے اس کی علاوہ اسی ویڈیو کے اوپر دائیں کونے میں آئی بٹن پر کلک کر کے چینل اور متعلقہ پلی لسٹ کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے سکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بلائکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے شکریہ ناظرین اب سکرین پر دیکھیں ناظرین ابن الحاج تلمسانی مغربی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر بیمار اور بیماری کا حال و انجام جاننے اور معلوم کرنے کا وظیفہ و عمل درج ہے جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے یہ کتاب دو سو چپن سال پہلے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں سہر و جادور جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری مکمل اور پرمننٹ علاج کے لیے کومنٹ کر کے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں ناظرین رابطہ کرنے کے لیے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور واتسپ نمبر اردو میں لکھیں یا ہمیں اس ایمیل ایڈرس پر ایمیل کریں انگلش میں فون نمبر لکھنے سے فون نمبر غائب ہو جاتا ہے اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ بیمار اور بیماری کا انجام و آقبت جاننے اور معلوم کرنے کا عمل اور طریقہی عمل کیا ہے آئیے بیمار اور بیماری کا انجام کیا ہوگا شفا ہوگی یا نہیں جلد شفا ہوگی یا دیر سے یا بیمار فوت ہو جائے گا باوزو اور باتحارت مرغی کا ایک انڈالے کمرے میں کسی بھی خوشبو کی دونی دے عود ہو یا امبر ہو یا مترملن اگر بطی ہو جو بھی ہو یا اپنے آپ کو سادی آتر یا خوشبو لگائے سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس انڈے پر دم کرے اسی انڈے پر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر سورہ شورا کی آیت نمبر باون اور ایک لائن کی دعا لکھے سورہ شورا کی آیت نمبر باون اور ایک لائن کی دعا زیر و زبر اور اعراب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن الفاظ اور کلمات میں کمی بیشی ہرگز نہ ہو زیر و زبر ہرگز نہ لکھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن الفاظ اور کلمات میں کمی بیشی نہ ہو آیت کریمہ اور دعا آپ کے سامنے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَلْكِتَابُ وَلَلْإِيمَانُ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيم آیت کریمہ اور دعا کا ترجمہ یہ ہے اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے جبرائیل کے ذریعے قرآن بھیجا ہے تم تو نہ کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت اور رہنمائی کرتے ہیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو اے رب اپنی ذات کی نور و روشنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل اس انڈے میں واضح و آشکار کر اور مجھے اس بیمار کے انجام و آقبت سے آگاہ کر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اور آیت کریمہ کے بعد آخر میں ایک ایک مرتبہ درود شریف بھی لکھ سکتا ہے تو یہ اچھی بات ہے بہت بہتر اگر درود شریف نہیں لکھ سکتا تو کوئی بات نہیں نہ لکھے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈے پر جو کچھ لکھنا ہے اس کے اول و آخر میں ایک ایک مرتبہ یہ درود شریف لکھے جو آپ کے سامنے ہے یہ درود شریف مختصر ہے یہ ضروری اور شرط نہیں ہے لیکن بہت بہتر ضرور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آیت کریمہ اور دعا لکھنے کے بعد اس انڈے کو بیمار کے سر کے اوپر توڑ دے اور اس کے اندر اگر خون پایا گیا یا خون نظر آیا تو بیماری لمبی ہوگی لیکن آخر میں شفایاب ہو جائے گا بیمار اگر اس انڈے میں کوئی کالی چیز نظر آئی تو یہ بیمار کے فوت ہونے کی دلیل ہے اور اگر اس میں کوئی فرق و تبدیلی نظر نہ آئی اور خون یا سیائی نظر نہ آئی تو یہ بیمار کے جلت شفایاب اور صحیح یا آپ اونے کی دلیل ہے مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بل ایکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک خدا حفظ سبسکرائب کرنے کا شکریہ والسلام علی من اتبع الہدہ